مجھے لگا آج تیسرا دن ہے پورے لوگ ڈاؤن کا جو پورے دیش میں ہے آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے بتانا بھی اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کے لیے کہ میں آپ سے اپیل کروں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پوری وشب دیاپی مہاماری ہے پورے دیش میں پورا لوگ ڈاؤن ہے آپ ٹیلی ویژن پہ لے کریں ہوں گے اس طرح کی مشکلاتیں آ رہی ہیں مشکلاتیں دو طرح کی ہیں ایک تو ناسمجی میں اکٹھے ہونا سبجی کی دکان میں راشن کی دکان پہ چلنے کے لیے اور ابھی تو تیسرا دن ہے آگے آگے شاید آپ گھر کے اندر بھو رہو کے بہر بھی گروپ میں چلنے کے لیے اس طرح سے جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پندنگر کے اندر کی ہمیں چنتہ زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اس کرونا کے سنکرامن سے ہم اپنی اور سے کیا کچھ کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے دن کافی مشکلات تھی لوگ اکٹھے ہوئے سبجی کی دکان پہ راشن کی دکان پہ تو اس کے بعد دھیلے دھیلے اب اس چیز میں ہم نے بدلا بلا کے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہمارے ساتھ میں ہیں اب یہ انظام کر لیا ہے کہ آپ کے پاس صوبہ دودھ ہے انڈے ہیں پھر سبجی ہے اس کے بعد فل ہیں وہ سب اور راشن ساری چیز ہیں اس کا انظام کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر اور گلی میں آ کے دلیبر کیا جائے آج مجھے صبح بتایا گیا کہ آج سے شروع ہوا ہے سبجیاں بھی گئی ہیں اور فل بھی گئے ہیں یہاں دو چیزیں سوچنے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گھر گھر ملے دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ ملے پچھلے دنوں کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی بول رہا تھا بھائی آپ نے مرچیں اور دھنیاں تو لائے نہیں یہ وقت وہ بھی ہے کہ آپ منیموم پوسیبل سے کیسا گزارہ کریں میں جیسے اپنی بات کروں میں نے اپنے آپ کو اسی ڈسیپلن میں لانے کے لیے کیونکہ اس کیمپس کا مکہ ہونے کے ناتے ہم نے ایک وقت میں ایک ہی چیز بنانے کا فیصلہ کیا ہے آج بھی اگر آ کے دیکھیں تو صرف ڈال اور چاول شام کو چپاتی اور سبجے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دھنیاں نہیں ہے چھوڑ دو پیاز نہیں ہے چھوڑ دو کچھ بھی نہیں اوبال کے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ میں چھوڑوں گا تو میرے کسی دوسرے آدمی کو کام آئے گا ان دنوں میں گھر بیٹھ کے سیلیبریٹ کرنے کا وقت نہیں ہے کچھ لوگ میرے کو فون پر بتا رہے تھے کہ آج کل گھر پہ کیا کر رہے کہ یہ کھانا بھرانے کا ہی کام ہے کھانے کا کام ہے یہ شاید وہ بھی وقت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھر پہ ہیں لیکن موج مستی کا ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کو دو طرح سے دیکھا جائے کچھ ایک ہم لوگ جو انتظامیاں ہیں ہمارا فرض بنتا وہ ہم میں بھا رہے ہیں کہ آپ کے گھر تک کوئی چیز اس لیے ڈیلیبر ہو کہ آپ ایسے کسی وقتی سے نہ مل پائیں جس کی وجہ سے آپ کو سنکرمن ہو وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے سکیورٹی والوں کو بولا تھا آپ کے محلوم ہیں یہ خبر ضرور پھیلا دیں کہ اپنے گھر میں ہی دھیان نہ رکھیں پڑوس والے کا بھی دھیان رکھیں وہاں کوئی مہمان تو نہیں آیا ہے کوئی نیا آدمی جس کو پہلے نہیں دیکھا ہے ہمارے دیش میں سنکرمن صرف اسی طرح سے ان مہمانوں کی وجہ سے فیر رہا ہے جو بھار تھے کام کر رہے تھے یا جو بھی دیشوں میں تھے وہ گھر آئے یا ہمارا کوئی بچہ بھولے میں کام کر رہا ہے دلی میں کام کر رہا ہے یہ غلط بات نہیں ہے کہ وہ گھر آیا ہے لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس کو چھپا کے رکھ کے پھر وہ دھیرے دھیرے سنکرمن اور انفیکشن اوروں کے طرح بڑھے اور ہمیں مشکل پڑھے آپ کو بتا دوں کہ ہسپیٹل ایسی امرجنسیز کے لیے تیار کر کے رکھا ہے ہم نے اوپی بی بند کرنے پڑی کیونکہ آج کل لوگوں کو لگتا ہے چھوٹیاں ہیں تو اس لیے پہلے دن جو حالات تھے سارے لوگ اپنے چھوٹی موٹی بیماریاں لے کے دوسری لے کے ہسپیٹل میں لائن لگائے ہوئے تھے تو ہمارا جو عدش ہے وہ فیل ہو رہا تھا اس طرح سے اب آپ کی سیوہ کے لیے ہسپیٹل یہی ہیں امرجنسیز میں ڈاکٹر آن کال ہیں آپ تو کبھی بھی ان کو فون کر سکتے ہیں اور ہسپیٹل میں آدمی رکھے ہوئے ہیں جو ضروری ہے وہ ہم نے کیا ہے آپ کی سیوہ کے لیے آپ کے کھانے پینے کے لیے ہاں کچھ باتیں آپ کے گھر پہ جو آپ نے کرنی ہے اس کا آپ نے جان رکھنا ہے مجھے آج ہی میرے ایک بڑے سینئر کلیگر نے بتایا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو ڈپریشن کی فیلنگ آ رہی ہے کہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے مشکل ہوتا ہے میرے خیال یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چار کرنا چاہیے یہ ایک بڑا انیوشول ٹائم ہے کہ جب کئی لوگوں نے برشوں سے ایسا وقت نہیں دیکھا ہوا جب وہ گھر بیٹھے ہوں میں آپ کے سامنے ہوں فلی پرپیرڈ ہوں اور ویسے ہوں میں بھی گھر پہ ہوں لیکن اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے اب آپ دیکھئے روز فائلوں سے اٹھ کر میں نے اپنے آپ کو کتابوں میں اور لکھنے میں بیستکا لیا ہے اور پورا دن لگا رہتا ہے میں نے اگلے ایک مہینے کا بنایا ہے کہ اتنے لیگا میں یہ ہے تو بیزی رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ باہری جانے سے ہوتا ہے اور اب میرے کو لگتا کہ اچھا ایک مہینہ بار میں نکر ہوں گا بھی نہیں تو ابھی کافی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ وقت بتانے کے طریقے کھو جائیں ٹیلی ویژن تو ہی ہے لیکن جو پڑھائی کر سکتے ہیں وہ ٹیلی ویژن ہمیشہ ہی نہیں دیکھ سکتے ٹیچر سے خاص کر میری گزارش یہ ہے کہ ابھی میں ایسوسیشن آف انڈین انیورسٹری سنٹرچ ہوں کافی ساری انیورسٹریز میں آج کر وارتالات ہو رہا ہے کہ ہم آن لائن کیسے شروع کریں اپنے آپ کا کاریکرام اب ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کے بیچ میں کرنا تھوڑا مشکل ہے ایک ٹریننگ پروگرام آرگینائز کر رہے ہیں جو تیس تیس کے گروپ میں ٹیچرز کو کہ آن لائن گلیوری کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے اب اس کو انگریزی میں بولتے ہیں اس کی وجہ سے شاید ٹریننگ ابھی سمبب ہو سکتی ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس بیچ کچھ ہوا تو ہم اس کے بیچ میں بھی کریں گے اگر یہ سارا کچھ افرات افری پندرہ اپریل سے بڑھ گئی تو پھر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا اندر تب تک سٹیبلائز ہو گیا پندرہ اپریل تک آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ پندرہ اگر میں ایسی کوئی سمس سے نہیں ہے ہمیں بڑے کلیر انڈکیشنز مل سکتی ہیں اگر مہار سے کوئی نہیں آیا آپ ٹھیک تھاک ہیں تو جو کمیونٹی سینٹائزیشن ہیں اس کے چودہ دن بہت ہیں اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس دن سے اگلے والے ٹائم کو گزارے یہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس لیے ابھی تو یہ دو ہفتے بڑے ضروری ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں کسی کو یہ ہے یا نہیں ہے ابھی تو کمپلیٹ آئیسولیشن پندرہ اپریل کے بعد شاید دوسری طرح کی استھیتی آئے گی کہ جو کمیونٹی سینٹائز ہیں جو کلیر ہیں وہ کیسے گروپ ایکشن لے سکتی ہیں یا کچھ اور کر سکتی ہیں اس کے لیے میں پھر آپ کے پاس آوں گا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وقت کیسے گزارا جائے اور ہمیں بچوں کی بڑھائی کے لیے کیا کرنا ہے تب تک کے لیے آپ سب لوگ شانت رہیں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی سپلائیس کا انتظام ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ملکہ انوشور کیا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی ان کی ایک گزارش ہے کہ آپ کیمپس کے اندر لوگوں کو شانتی بنا رکھنے کے لیے کہیں ریلیکسٹ رہیں آج سبجی نہیں آئی گی تو کل آ جائے گی فروٹ صبح نہیں ملے تو شام کو مل جائیں گے دودھ تو آپ کو ریگرالی اندر کا یا مل رہا ہے کچھ بیگیانکوں کو یہ جرور پریشانی ہے کہ ایکسپیرمنٹس لگے ہوا یہ وہ ہیں اب ایسی ستھیتی میں ہر ایک بیگیانک کی یا جو سٹوڈنٹ سے جن کے ایکسپیرمنٹس لگے ہیں فسلیں پک رہی ہیں ان کے لیے یہ تو سمبب نہیں ہے کہ بلکل نارمل حالات کی طرح لوگوں کو بلائے جائے کام کھانے کے لیے وہ اس کے لیے ایک چیز ہمیں سمجھنے پڑے گی یہ ایک اپات کارین ستھیتی ہے اس میں ہمیں فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ہٹ تو ہوگا ہم شاید سب کچھ نہیں کر پائیں گے پھر بھی جو ہماری ایڈمیسٹریشن ہے ڈائریکٹ ایڈمیسٹریشن ڈاکٹر بھٹ کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی ایسی امرجنس سے ریکویسٹ آئے کسی کو ایک ہی آدمی چاہے کام کے لیے کوئی خود جانا چاہتا ہے وہ ہم پرمٹ کر سکتے ہیں خود کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا ایک دو اور آدمی ہو لیکن پوری کوئی فوج فیلڈ میں جائے یا شاید یہ سمبب نہیں ہوگا یہ اسدھارن ستھیتی ہے اور اس کے لیے اسدھارن ستھیتی میں نقصان بھی ہوتا ہے اور نقصان کو کیسے منیمائز کیا جائے یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ پورا کھیت نہیں تو سیمپل کیسے کٹھا کرنا ہے اور ریسرچ میں کونسی چیز چھوڑی جا سکتی کون چیز رکھی جا سکتی ہے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے وہ ایڈمیسٹریٹیبلی وہ تو پھر بات کی بات ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارا لاؤس کس کس طرح سو سکتا ہے یہ بات ہے یہ کہ آپ لوگ انزار کر رہے ہوں گے ہماری سیلوریز کا کیا ہو گئی ہوگا ہم نے انزام کیا ہے سب لوگ ان کو سیلوریز وقت پر ملیں گی ہمارے پریاتن ہے کہ جو لیبررز ہیں لیبررز کو بھی ہم پیسوں کا انزام کر رہے ہیں وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور ان کو اندینوں میں کھانے پینے کی کمی نہ ہو اس لیے ہم اس کا انزام کر رہے ہیں کھانے پینے کا بھی انزام کر رہے ہیں ڈلیبری کا انزام کر رہے ہیں اور خاص کر جو ویجیز ہیں ویجیز کا بھی ہم انزام کریں گے ابھی دیکھتے ہیں جیسے جیسے حالات بگلتے آئے اور کوئی بات ہوگی تو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا تب تک کلیے دماشت کر